اگر آسنوں میں کچھ کرنا ہے تو سوریہ نمسکار دنیا میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں ابھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سٹینفورڈ یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا میں وہاں کا ایک لیٹس سٹڈی ہے انہوں نے سوریہ نمسکار کو دنیا میں سب سے پاورفل دنیا میں سب سے پاورفل جتنی بھی طرح کی کریائیں ہیں زمبا کرو ایروبکس کرو ڈانس کرو کچھ بھی کرو انہوں نے اگر بولا کہ بارہ بار سوریہ نمسکار کیا جائے جمین پر ملک گھاس پر فرش پہ نہیں تو آپ کی باڈی کے سارے چکر انرجی ویلز پوری انرجی اور جب اس کے بعد آپ کی ارجہ چیک کی گئی تو باڈی کے ہارٹ کی پمپنگ ایک ریدمیٹک وے میں پائی گئی جیسا کہ مہم رتیونجہ کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی آج سے سات سال پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو یہیں ایمز میں ہوئی تھی اپنے دلی میں مہم رتیونجہ کے اوپر کہ مہم رتیونجہ کے منطر کے بعد جو باڈی کی وائیبریشن چیک کی گئی انرجی چیک کی گئی تو ہمارے ہارٹ کی پمپنگ جیسی ہونی چاہیے جیسی لمبے عمر جینے کے لیے چاہیے اسی ریدم میں پائی گئی کچھوہ ابھی تک کے لیونگ پرانیوں میں سب سے لمبی عمر جیتا ہے تو کچھوہ اتنی لمبی عمر کیوں جیتا ہے کیونکہ اس کا ایک منٹ میں ہارٹ جو ہے وہ بارہ بار پمپ کرتا ہے ہم لوگ بہتر بار ہم لوگ سنتے ہیں اب بہتر بار پمپ کرنے کے بیچھے ہمارا بھی لوجک کیا ہے کہ ہمارے شریر میں کتنا خون ہوتا ہے معلوم ہے کسی کو کتنی باڈی میں ہمارا کتنا بلڈ ہوتا ہے لگ بگ 5.5 لٹر اگر آپ کی ہائیڈ 5 فٹ 7 8 ہنچ ہے اگر آپ کی ہائیڈ 5 فٹ ہے تو اپروکسیمیٹ 5 لٹر اور ساڑھے چار فٹ ہے تو لگ بگ ہماری باڈی میں 5 لٹر خون کی ایوریج مان لیتے ہیں جب ایک بار ہارٹ ایسے کرتا ہے پمپ تو آپ کا جو ہارٹ ہے وہ 70 ایمیل بلڈ کو باڈی میں بھیج دیتا ہے ایک پمپ میں 70 ایمیل بلڈ پاس ہوتا ہے تو ایک منٹ میں کتنا ہو گیا ٹوٹل 70 گناہ 72 کتنا ہو گیا لگ بگ 5 لٹر یعنی کہ ایک منٹ میں پوری باڈی کا بلڈ پوری باڈی کے ہر سیلز میں بلڈ پہنچ جاتا ہے اس ہارٹ سے یعنی کہ جو سیل یہاں سے چلا تھا ایک منٹ پہلے وہ ایک منٹ ازاپیس یہی پہنچ جاتا ہے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا پمپ ہے اگر آپ نسوں کی لمبائی کی بات کرتے ہو ساری نسے نلیاں ایک سائیڈ سے آرڈریز وینز ہم کیپلریز جوڑ دیں تو کتنا لمبا ہے معلوم ہوگا آپ لوگوں کو لگ بگ پرثوی کا ڈیڑھ چکر یعنی کہ لگ بگ ڈیڑھ لاک کلومیٹر پورا اتنا بڑا ہماری باڈی کی آرڈریز وینز کیپلریز ان کو جوڑ دیں تو تو سوچو اتنا بلڈ ہارٹ کے اندر سے گزرتا ہے ایک منٹ کے اندر اب یہ ایک ہارٹ ہے جو آپ کو معلوم ہے دوسرا ہارٹ کا ہے باڈی میں ایک ہارٹ یہ معلوم ہے نا آپ کو دوسرا ہارٹ کا ہے آپ کی وڈی میں بہت سارے ہارٹ ہے چھوٹے چھوٹے لیکن سب سے بڑا دوسرا ہارٹ کا ہے کون بتائے گا سنائے نا اکل پیروں میں ہوتی ہے گھٹنوں میں ہوتی ہے لمبے آدمی کے ہوتی ہے بولتے ہیں نا کیوں بولتے ہیں کچھ آئیڈیا لگا بھی اس سے ہاں پڑلی میں ہمارے ہارٹ میں اگر ہم بلڈ جتنا رہتا ہے اس کی بات کریں تو لگ بگ ون سیونٹی ایمیل اور ہمارے برین میں کتنا رہتا ہے لگ بگ ون ففٹی ایمیل ہمارے دماغ میں ایک بار میں اگر ہم خون کی ماطرہ ناپتے ہیں تو ڈیڑھ سو گرام خون ہمارے برین میں رہتا ہے لگ بگ ہر ٹائم موجود اور ایک پڑلی میں ڈھائی سو گرام رہتا ہے تو ہمارے برین سے تین گناہ خون دونوں پندلیوں میں ہے تو اسی لئے ہمارے پرجوں نے کہاوت میں کیا سنایا آپ کو اکل اکل گھٹنوں میں ہے ایڑی میں ہے لمبے آدمی کی ہے ایسے بولتے ہیں کئی لوگ ہاں جی تو اب ہم نے اس اکل کو روز ہم نے یہاں لے کے آنا ہے کیسے آئے گی روز صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ آپ نے اکڑو نمشکار آسن کرنا ہے سب سے پہلے اٹھتے ہی بڑاپے میں نہ تو کبھی سٹھیا ہوگے نہ ہی ہمارا دماغ ہمارا ساتھ چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی آنکھوں کے روگ ہوں گے آپ کو کرنا کیا ہے صبح اٹھتے ہی اس طرح بیٹھنا ہے کرو شروع کرے بھائی یہ ہے اکڑو نمشکار آسن اس کے بیچ میں لگاؤ ہاتھ گھٹنوں کے بیچ میں لاؤ اور دونوں ہاتھ ایسے جوڑ دو ایڈی جڑی ہوگی پنجہ جڑا ہوگا روح صبح اٹھتے ہی بینہ کلہ بینہ برش کرے پانچ منٹ اس طرح بیٹھنا ہے کم سے کم اس جنم میں بڑاپے تک نہ تو دماغ سٹھی آئے گا نہ ہماری آنکھوں کے کوئی روگ ختم ہوں گے برابلم آئی یہ ملکہ آنکھوں میں کوئی روگ نہیں آئے گا جیسے کیٹریک کالا موتیا سفید موتیا سنتے ہو نا شروعات بھارت نہیں کرے نمستے کی تو پوری دنیا تو ہاتھ میں لاتی ہے ہم لوگ نمستے کرتے ہیں کیا لوجک ہے یہ برین یہ ہاتھ جوڑنے سے ہوتا کیا ہے پریشر پوائنٹس اور ایکیو پریشر پوائنٹ تو آپ لوگوں کو معلوم ہیں اور ارثنگ ہو گئی اور ارنیتری سرکل ہو گیا اور ہمارے دو برین ہیں لیفٹ برین اور رائٹ برین آپ دب ہاتھ جوڑتے ہو تو یہ دونوں برینوں میں بلڈ سیکولیشن ایک ساتھ کنٹینیوسلی امیڈیٹلی موو کرتا ہے جیسی آپ نمشکار کرتے ہو آپ کی ایگو ختم ہوتی ہے آپ کے برین کے اندر ڈوپامین اکسیٹوسن سیریٹونین اینڈورفین یہ چار ہے ڈوز بولتے ہیں اس کو ڈی او ایسی ڈوپامین اکسیٹوسن سیریٹونین اور اینڈورفین یہ چاروں جو دنیا ان کو بڑھانے میں طریقے ڈھونڈتی ہے ان کو بڑھانے کے یہ اس سے امیڈیٹلی بڑھتے ہیں جیسی آپ نمشکار کرتے ہو ایگو ختم ہوتی ہے ایگو بائی پاس ہوتی ہے آپ کا ریزنگ مائیڈ بھی بائی پاس ہو جاتا ہے اور آپ سامنے والے کے پرتی نتمستق بھی ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے سے ہم پرنام کرتے ہیں نا تو سامنے والے کو ہم اپنے سے ایک طرح سے عجت بھی دیتے ہیں اور اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے میرے برین میں چاروں تک جو مین انجائمز ہیں ان کا لیول بھی سیٹل ہو جاتا ہے اس کا ایک اور فائدہ ہوگا ایسے بیٹھنے سے روی صبح اس طرح کرنے سے آپ کا پیٹ صاف ہونے کا ٹائم سیٹ ہو جائے گا جیسی صبح اٹھ کے ایسے بیٹھ ہوگے کوئی دن میں بارہ بجے جاتا ہے کوئی شام کو چار بج جاتا ہے کوئی رات کو آٹھ بے جاتا ہے آپ کا ٹائم سیٹ ہو جائے گا صبح اٹھتے ہی جیسی آپ ایسے بیٹھ کے اٹھو گے فائیو منٹس کے اندر پیٹ کلین تو کرلو گے روی صبح اٹھ کے پانچ منٹ کیا بولتے ہیں اس کو اکڑو نمشکار ایسے کرو گے تو اکڑو نمشکار اب آپ صبح اٹھ کے پانی پیتے ہو کوئی گرم پانی پیتا ہے کوئی ہربلٹی پیتا ہے کوئی دودھ والی چائے پیتا ہے تو صبح اٹھ کے جو چائے پینی ہے وہ اسی طرح بیٹھ کے پینی ہے ہربلٹی یا گرین ٹی یا گرم پانی اور جب بھی کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے کے بعد وجہ راسوں میں بیٹھنا شروع کر دو صرف پانچ منٹ کے لیے تو ایسیڈیٹی آپ کی زندگی سے اسی دن ختم ہو جائے گی فرسٹ ڈے سے آپ کی ایسیڈیٹی میں ریلیف آ جائے گا جیسی آپ کھانا کھانے کے بعد پانچ منٹ وجہ راسوں میں بیٹھو گے وجہ راسوں میں بیٹھا ہوں پانچ منٹ نیم سے بیٹھو ایک تو اس جنم میں گھٹنوں کا آپریشن نہیں ہوگا آپ جتنے بھی لوگ گھٹنوں کے آپریشن کرا رہے ہیں آپ نوٹس کرو they all are using انگلیش ٹائلٹ سیٹ وجہ راسوں میں بیٹھنا چھوٹ چکا ہے چوکڑی لگتی نہیں تو گھٹنوں کا آپریشن کرا رہاں پڑتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کبھی گھٹنے کا آپریشن نہ ہو کبھی ہمارے گھٹنے خراب نہ ہو تو کھانا کھانے واجراسن اور روح صبح پانچ منٹ اکڑو نمشکار یہ دو کام کر لیے تو اس جنم میں اورثوپیڈیشن کے پاس تو نہیں جانا پڑے گا گھٹنوں کے ڈاکٹر کی تو ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں نہ ریڈ کےڈی کا آپریشن ہوگا نہ گھٹنوں کا آپریشن ہوگا اور روح صبح کوئی بھی فیمیل پریگننسی پیریڈ میں اگر پانچ منٹ اکڑو نمشکار میں بیٹھتی ہے بچہ بھی نورمل ڈیلیوری ہوگی آپریشن سے نہیں ہوگا یہ اتنی بڑی سائنس ہے ہم لوگ کو پاتا لیں